سو گائز فائنل ہم نے انسٹال کر لیا ہے میو آئی اوری ورزن 3 یہ بیسٹ ہے چائنہ ورزن 1 پہ اور اس کے اندر ہمیں ملتا ہے انڈویڈ ورزن 12 اور ہمیں ملتا ہے سیکیورٹی پیچ یہاں پہ فروری 2023 کا یہ بیلڈ کل ہی ریلیز ہوا ہے اور میں اس کو کچھ ٹائم سے یوز کر رہا ہوں اور میں نے کچھ بگس بھی نوٹس کی ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جلدی سے تو سب سے پہلے میں بات کروں یہاں پہ ہوم سکرین کو لے کے تو ہوم سکرین اس کے بائی ڈیفورٹ بہت بڑی ہمیں ملتی ہے اینیمیشن کافی جاتا سمودھ ہیں اور بٹری سمودھ ہیں ایک بات اور بتا دو تو یہاں پہ ایڈیڈ آئیکن میں جاتا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی بھی پیڈ ورزن میں یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں ہم میرے کو فری میں سارے کے سارے مل رہے ہیں ہاں نیٹ ورک کنیکشن کی وجہ سے دوڑا سلو لگ رہا ہوگا آپ کو ادر ویس یہاں پہ ہمیں سارے کے سارے اپلیکیشن آئیکن فری میں ملتے ہیں ہم پیڈ آئیکن یوز کر سکتے ہیں اگر ہم فولٹر کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم ان لارج اور ڈبل ایکسل فولٹر بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کر سکتے ہیں بہت بڑی طریقے سے کام کر رہا ہے اینیمیشن کافی زیادہ اچھی ہیں اور اب میں بات کروں ہوم سیٹنگز کو لے کے تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اپشن ملتے ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ اپشن ہمیں ملتے ہیں نیو اونلوک اینیمیشن ڈبل ڈبل ڈیپ ڈیپ ڈلوک سکرین یہ سارے کے سارے ورکنگ میں ہیں یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا مائنر بگ جو ہمیشہ ملتا ہے وہ آج بھی یہاں پہ ملا ہوا ہے ہمیں وہ ہے ارینج آئیٹم انڈریسنٹ کو لے کے جیسے میں آئی 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 سٹائل بند کر دیتا ہوں اس کو اور یہاں پہ دیکھتا ہوں تو یہ آئی 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 سٹائل ہی آرہا ہے بٹ یہ بند نہیں ہوا ہے تو اس کو چینج کرنے کا صرف ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کا تو ہم چینج کر دیتے ہیں یہ ری سٹارٹ لانچر ہم کریں گے جیسے ہی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اب آئی 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 سوالے جا چکے ہیں ری سٹارٹ لانچر کرنے سے دور چلا جاتا ہے بس باقی اور کچھ دکت نہیں ہے باقی ہوم سکرین میں بہت ساری اینیمیشن ہیں بہت ساری سیٹنگز ہیں آپ کو کافی زیادہ پسند بھی آئیں گی اب بات کرتے ہیں مونٹ تھیمین کو لے کے تو مونٹ تھیمین یہاں کی کافی زیادہ ورکنگ میں ہے جیسے میں پلی سٹور بولتا ہوں گا یہاں پہ بھی ورکنگ میں ہے میں آپ کو بتا دوں اس روم کے دو ورزن آتے ہیں جس میں آتا ہے پکسل آنلیمیٹڈ کے بیکپ فوٹوز اینڈ ویڈیوز نوچ جارج اور دوسرا آتا ہے جس میں ہمیں کوئی بھی آنلیمیٹڈ سٹوریز دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے دو ورزن ہیں دونوں میں یہی فرق ہے صرف اور کوئی بھی فرق نہیں ہے تیسری بات آپ کو بتاؤں بائی ڈیفال آپ کو کوئی بھی گوگل کی اپلیکیشن اس کے اندر نہیں ملتی ہے آپ کو مینویلی اپلیکیشن میں جا کے مینیز اپس میں جا کے ہمیں پلی سٹور سرچ کرنا ہوگا گوگل پلی سٹور جیسے ہم نے سرچ کیا یہاں پہ ہمیں اینیبل کا اوپشن ملے گا ہم اس کو اینیبل کریں گے تب ہمارے پاس گوگل کی اپلیکیشن آئیں گی اب بات کرتے ہیں میو آئی فوٹوز کے کون کون سے فیچرز کے اندر ملے ہوئے ہیں تو وہ میں بات بتاؤں آپ کو ایڈیشنل سٹنگ میں ہمیں جو فیچرز ملتے ہیں فرنٹ کامرا اسسٹنٹ اپلس فلوٹنگ وینڈو فلوٹنگ وینڈو بھی ملتا ہے اب بات کرو یہاں پہ فرنٹ کامرا اسسٹنٹ کی تو یہ ہمیں رات کو ویڈیو کول کرنا ہے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے یہ اور بات کرو کلیر سپیکر کی تو وہ بھی ہمیں یہاں پہ ایڈ کر دیا گیا ہے تو کلیر سپیکر بھی ورکنگ میں ہیں اب بات کرتا ہوں اس کے بگس کی بگس کون کون سے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا بگس تو اس کے اندر یہ ہے یہاں پہ ڈیول بینڈ وائی فائی ہمیں دیا تو ہوا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا ہے سمارٹ وائی فائی ایکسلریشن میں ہمیں ڈیول بینڈ وائی فائی بوسٹ کرنے کرتے ہیں اور یہاں پہ اون کروں گا اس کو اور بیک کروں گا آن کروں گا پھر بیک کروں گا تو یہ بند ہوا ملتا ہے تو یہاں پہ یہ بگی ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا دوسرے پت کے بات کروں یہاں پہ تو کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو اس کے اندر انسٹول نہیں ہو رہی تھی جیسے میں نے اس کے اندر انسٹول کرنے کی کوشش کی تھی سی پیو تھروٹ لینک کو میں نے اس کو انسٹول کرنے کی کوشش کی تھی بٹ یہ مجھے بول رہا ہے کہ this app is not available for your device because it was made for an older version of android تو کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو آپ کو یوز کرنے میں دیکھت آ سکتی ہے آپ کو پلے سٹور سے نہیں ملیں گے آپ کو آفٹر مارکٹ وہ انسٹول کرنے پڑ سکتی ہیں تو کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں اب بات کرتے ہیں گیمنگ کو لے کے تو اسفالٹ نائن اور سی اوڈی میں نے اس کے اندر انسٹول کیے تھے آپ یہ جو سکرین دیکھ رہے ہو یہ اسفالٹ نائن ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ سمودھ مجھے دیکھنے کو ملا تھا کوئی بھی لیگ مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا بلکل بھی میں نے ایک سکرین ریکارڈنگ بھی اون کی تھی بہت بڑیہ طریقے سے پرپورنس موڈ میں ایک اون کام کر رہا تھا اور اس کے بعد اگر میں بات کروں یہاں پہ سی اوڈی کو لے کے تو سی اوڈی بھی میرا کہیں بھی لیگ نہیں کیا حالانکہ میں نے سکرین ریکارڈ کر رکھی تھی اون کر رکھی سکرین ریکارڈنگ تب مجھے تھوڑا سا لیگ فیل ہو رہا تھا لیکن جب میں نے سکرین بند کر کے کھلا تھا ریکارڈنگ بند کر کے کھلا تو مجھے کوئی بھی لیگ یہاں پہ فیل نہیں ہوا اور سب سے بڑیا بات یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی بھی ہیٹنگ ایشو مجھے نہیں دیکھنے کو ملا چائنا روم کے اوپر مجھے ہیٹنگ ایشو نہیں ملا میرے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ کی بات ہے تو بائی ڈیفارٹ آپ کو یہاں پہ موڈڈ سیکیورٹی اور موڈڈ تھیم آپ ملتی ہیں آپ کو موڈڈ مل جائیں گی اب بات کروں یہاں پہ سیفٹی نیٹ کو لے کے اور پلے سٹور سٹیفیکیشنfictionijke یہاں پہ ہمیں نہیں ملتا ہے کیونکہ ہماری بینکنگ اپلیگیشن یہاں پہ کام نہیں کریں گی اب بات کروں یہاں پہ سیفٹی نیٹ status کو لے کے تو یہاں پہ وہ فیلڈ ہو جاتا ہے سیفٹی نیٹ status یہاں پہ پاس نہیں ہے یا آپ کو بائے ڈیفارٹ آپ میجز سے پاس کرنا پڑے گا ادھر وائز اس روم کے اندر کوئی بھی دکت مجھے نہیں لگی جو دو دکت لگی تھی وہ میرے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہی کنٹینٹ اور بھی لے کے آؤں تو پلیز چینل پر سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کو اچھے لگتی ہے تو بتائیے نہیں اچھے لگتی ہے تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتاؤ کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم تھوڑا سا اس کو امپروو کریں گے اور ہاں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی یہ ضرور بتانا ہے مجھے